چھے جو آنندر سبتنا کر پرشت یہ جو ہے تین تارک سے شروع ہوا ہے اور انیس دن پرشتام یوکہ ہی رہے گا تو یہ پورا ہوگا اکیس جون کو تین جون سے اکیس جون تک پرشتام یوک سے ہی سب پرشت لے گئے ہیں کرم سے تو کل کا جو سلوک تھا وہ یہ تھا کہ تیسری اور چوتری جون پر پرثم اور بریتی سلوک کی چرچہ مارسی کر چکے تھے تو کل والا سلوک جو تھا اس میں نہ روپ مسیح تتھو پلبیتے نانتو نہ چادر نہ چسم پرتشتہ اشواتھ مینم سویرودھ مینم اسنگ شسترین دڑھین چھتوا تو اس سلوک کو لے کر کل بھی کچھ بیاکیا ہوئی تھی آج بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے تو کل کہا تھا کہ اشواتھ ورکش کو کٹو اور پرماتما کا انساندھان کریں گے آج کا سیرشک ہے سویرودھ مولم اور کل بتائیں گے دکھ مٹانے کا اپائی تو بہت بڑھیا مل گیا یعنی یہ شلوک جو ہے اس میں پرمپو جی مارشری ہم کو کیا کرنا ہے یہ بتائیں گے اشواتھ ورکش سنسار کو کہا بھگوان میں یعنی سنسار کو ورکش کی اکمہ دی اچھا اور بھگوان تیسرے سلوک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنسار ورکش ہے نہ روپ مسیح تتھوپ لبھیتے اسی کو لے کر آج مہارشری گلیں سویرودھ مولم یہ جو سرشک دیا ہے اس کو تو سمجھائیں گے آج کے پریشت میں پر جو شلوک شروع ہوتا ہے نہ روپ مسیح تتھوپ لبھیتے جیسا یہ سنسار دیکھنے میں آتا ہے ہے نا تتھا نہ اپلبھیتے جیسا یہ نہیں ہے تو آتا کیسا ہے دیکھنے میں یہ پیارا ہے یہ سکھ ہے یہ رسیلا ہے یہ مجھے دار ہے تو بھولے ایسا بھگوان کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ اپلب دیتے ہیں ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے تو مہارشری کہہ رہے ہیں کہ وچار کر کے دیکھو گے تو وہ یعنی جو بھچاروان نہیں ہے وہ تو اسی میں لگا رہے ہیں کہ یہ پیارا ہے تو کہہ رسیلا ہے مجھے دار ہے پر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو بھچار کرتا ہے تو بھچار کر کے دیکھو گے تب یہ بھگوان جو کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آئے گی کیا کہ یہ سنیلا پانی اوپر ہے نیچے پیتل ہی پیتل ہے یعنی اوپر سونے کا پانی لگا دیا اور نیچے پیتل ہے وقتی فس گیا تو یہ یہ تو ہو گیا درشتان داشتنا گولے کہ دیکھتے ہیں نا سمسار میں سندرتا کو دیکھ کے وقتی اتنا اکرشت ہو جاتا ہے لڑکی لڑکے کو لڑکا لڑکی کو تو یہ چام کی پڑیا کے بھیتر بڑی گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک مہتما ہے انہوں نے دیا ہے شریڑ کو کیا نام بولے یہ واکنگ کموڈ ہے واکنگ کموڈ کموڈ جیسے چل رہا ہے تو مہارت سے کہہ رہے کہ چام کی پڑیا کے بھیتر بڑی گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں چلتا بیڑتا کموڈ ہے تو اس کا یعنی مہتما لوگ ایسی اسی اوپما دیتے ہیں تو بیکتی ہی سوچ ہی نہیں سکتا اسی لئے بیکتی کو یہ ویدان سے بہت پریج ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا تھوڑا بہت جس انسانہ میں رس ہے اسی کو یہ لوگ قتم کر دیں گے اس لئے وہ ان کلاسیز میں آتا نہیں ہیں اور چلے جائیں گے ہوں پہنے ویدانت والی کلاس بہت ہم کو بھاری پڑتی ہے پر مہارت سے کہہ رہے ہیں بیچاروان کے لئے یہی بات ہے کیوں کہ جیسے وہ خس گیا بیچارہ سونے کا جھوڑ لگا دیا اندر پیتل تھا لے آیا سونا سمجھ کے ویسے ہی یہ چام کی بوڑیا جو ہے اس کے بیدر بڑی گندی گندی چیز رکھی ہویا کلی پرسو مہارت سے کہہ رہے تھے شاہدی ہوئی شاہدی کے بعد اس کو چیچک کے دانے چیچک نکل گیا بھی اس میں سے پیو نکلنے لگا بڑی سندر تھی اور بڑا اس نے شاہدی کی تھی بڑے اس سے شوق سے پیو در دیکھا تا ہو یہ ہے یہ حالہ بولی تلاک دیدی تلاک دیدی تلاک دیدی تو اندر گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی ہے کب اس کے ابھیبیکتی ہوگی بودھ کے پاس گئی تو بھوان بودھ کے سامنے جیسی وہ کھڑی تھی اس کو سہم ایسا انبہ ہوا کہ اب جو ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی گھبرا گئی ہوتا یعنی وہ اپنی عمر اور عمر کے حساب سے اپنا شریر اس کو دیکھ رائے بھوان بودھ کے سامنے تو ایدھر تو وشو سندری اور ایدھر بھوان بودھ کو پرارتہ کی اس کو آپ بند کریئے چنا ہے رکھ دیا رکھ دیا رکھ دیا یہ بسکٹ ایک بات ہے انار بھی انار بھی بسکٹ بھی بسکٹ بھی پلاسٹکا جو ڈببا ہے یہ چنا بھی محافظ بھوان بودھ بھوان بودھ بن کری بھوان بودھ چونکہ بھوان بودھ بھوان بودھ محافظ یہ سب لیلا کری بہت گھوڑا گئی بیچار تو سمیں اس کا نشچت نہیں مہارشی کہہ رہے ہیں کہ سمیں اس کا نشچت نہیں کا مطلب کیا کہ یہ جو سنسار ہے اس کا کوئی ایسا سمیں نشچت نہیں کہ بھائی اس سمیں ایسا ہی رہے گا اور اب وہ ایسا ہی بنا رہے گا اب اس میں پریورتن نہیں آئے گا بولے نہیں ایسا نہیں کیوں بچے کو دیکھو تو جوان ہو گیا جوان کو دیکھو تو بوڑھا ہو گیا بوڑے کو دیکھو تو مر گیا پرمو جو مہارشی کہہ رہے ہیں کہ ویچار کر کے دیکھو تو جیسا سنسار دیکھنے میں آتا ہے ایسا نہیں چھن چھن میں چھیج رہا تو جو بھگوان نے جو پنکتی کہی تیسرے شلوک میں کندروی ادھائی میں نہ روپ مرسے ہے اس کا روپ جو ہے اسے یعنی سنسار کا یہ ہے یہاں پر نہ تتھا اپلو بیتے ویچا ہے نہیں تو اس کو مرسے نے پہلی پیریگراف میں سمجھایا اب کہہ رہے ہیں کہ نانتو نچادر نچ سمپرتشتہ اس کے آگے کی جو پنکتی ہے نانتو نچ آدھی نچ سمپرتشتہ یعنی کوئی بھی بستو کی رچنا ہوئی ہے تو اس کی آدھی یعنی یہ کب بنی اور اس کا انت کب ہوگا ایکسپائری اور اس کی پرتشتہ اس سمیں رہ رہی ہے تو اس کا کیا سوروپ رہے گا کیسے بیہیو کرے گی تو بولی تینوں چیزیں سنسار کے بارے میں نہیں ہے نہ تو اس کا آدھی آست کوئی کہہ پایا کہ یہ اس سمیں شروع ہوئی نہ نہ اس سمیں شروع ہوا یہ سنسار اور نہیں کوئی یہ کہہ پایا گا کہ اس کا انت کب ہوگا اور اس کی پرتشتہ بولی کہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ہے چلو آدھی اور انت کو چھوڑو کس نے دیکھا ہے کوئی کچھ کہے بھی تو کون سردہ سے ہی ماننا پڑے گا پرتشتہ تو ماننی پڑے گی اس کا بھی منا کر دیا نانتو نچادر نچ سمپرتشتہ تو سمپرتشتہ کیوں لگا ہے بولی پرتشتہ موٹا موٹی لگ رہی ہے دیکھ رہا ہے کہ ہے سنسار پر سمپرتشتہ نہیں سمپرتشتہ اس کو کہیں گے جو کی ہمیشہ اسی روپ میں رہے تو پرتشتہ تو ٹھیک ہے اس سمیں ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں نا گوپالگڑ میں بیٹھے ہیں تو اس کو تو ہم منا نہیں کر سکتے یہ تو انبھا میں آرہی ہے دا ہے پر سمپرتشتہ مطلب کل آپ آئے ہیں دیکھا کہ بھئی یہاں تو ہی نہیں سوامی جی وہ نے کہاں گے اے بولی آپ کو کھبر نہیں پڑی یہ تو رات کو ہی ان کا شریف پورا ہو گیا یہ یہ ہوئی گیا نا وہ بچہ آپ کے یہاں کام کرتا تھا وہ بہلت دیکھئے نا کتنا بڑیا بہلت تھا تو لوگ دشتان دیتے ہیں اپنا تو لوگ تھوڑا گھوڑا جاتے ہیں پر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سمپرتشتہ ہوتی کنج بیہاری آج کیسے جا سکتا اس کی کیا عمرت ہی جانے کی کچھ بھی ہے اس کو جو بھی نرشاہ جو بھی کرتا تھا پر یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ بیکتی اتنا مطلب کہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جانے والا ہے نہیں ہے اور اسے ہی دیکھئے نا وہ آپ کا تنمے کے بھگل والا وہ جو در واہ سمدر میں دیا کے دوب گیا سمپرتشتہ کہاں ہے کس کے بار میں آپ کچھ سکتے ہو اگلا قدم ہمارا کیا ہوگا اس کی نہیں پتا ہے بڑی بڑی ہم لوگ یوزنا بناتے ہیں اسی لئے نپٹا سر گے سر جن ہے بتا ہے друга مجھے اور جانے والایا کہ وہ نپٹاہ اس سوچے سوچے فیکٹی مرے گا لا کہاں کہ انت ہوگا کہاں کہیں تو وہ جو بھوان نے کہیں کہ نا روپا مسیت تو پلبیتے نانتو نچادی نچا سمپرتشتہ تو نانتو انت کا منشد کر رہے ہیں تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی کہ اس کا انت ہوگا کہیں بھائی یہ جو سمسار ہے وہ کہیں انت تو ہوگا ہی بھولے بھرم میں لین ہوگا کوئی اگر کیسے بھوان تو نا کر رہے ہیں نانتو نچادی نچا سمپرتشتہ ارے بابا یہ تُچھے سنسار بھرم میں لین نہیں ہوگا تُچھے ہیں نا بھرم میں تو وہ چیز لین ہو سکتی ہے جو کی اصلی ہوگا یہ تُچھے ہیں تو تُچھے کا تو وہاں پہنچ ہی نہیں ہے بھرم تک بھولی ماراج آپ اس کو تُچھے کیوں کہہ رہے ہیں بھولے اچھا اسے نہیں سمجھوگے تُم جرا تم ہم کو اس بات کو بتاؤ کہ بندھیا پوتر مر کر کس میں لین ہوگا مہارا شک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھگوان نیچے سمپرتشتہ کہہ رہے ہیں اس کے پرتشتہ ہی نہیں ہے تو بستو ہی نہیں ہے تو بستو نہیں ہے کہ اس کے لئے دشتان کیا دیں گے بندھیا کو پوتر ہو نہیں شکتا تو اب بندھیا پوتر کے بارے میں کوئی پرشن کریں کہ بھائی یہ بندھیا پوتر مرے گا تو کہیں تو کہیں لین ہوگا تو پرشن کر رہے ہیں مہارا جی بندھیا پوتر مر کر کس میں لین ہوگا بھائی پہلے بندھیا پوتر ہوگا تو اب تو کہیں کہ ہاں بھائی وہ اس میں مٹھی میں مل جائے گا نہیں تو پانی میں جمنا جی میں اس کو بہا دیں گے آگے پرشن اٹھے پر یہ بستو ہی نہیں ہے تو اسے لین کا ہوگا اچھا ایک اور دشتان دے رہے ہیں مرک دشتان یعنی مرو مریچکر کا جل مرستھل میں لین ہوگا یعنی وہاں راجستان میں بھتا نہیں ہے پانی پر وہ رگستان میں دکھائی دیتا ہے کہ پانی بھرا ہے تلاب ہے جیل ہے اب وہ جو پانی ہے وہ کہاں لین ہوگا اس مرستل میں اس رہیستان میں لین ہوگا ارے ہی نہیں پانی لین کیا ہونا ہے تیسرا دشتان یہ نیل ماں کیا آکاش میں کبھی لین ہوگی تو یہ تین دشتان دے کے مہارشن یہ سمجھایا کہ یہ جو سنسار ہے یہ کہیں لین ہونے والا بھی نہیں کہیں لین ہونے والا بھی نہیں مطلب اس کا استیتی نہیں ہے کہیں سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایک اوڑ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انبوہ ہو رہا ہے انا پرتشتہ سمپرتشتہ نہیں ہے پرتشتہ مان لو پر پھر بعد میں ہم یہ لین نہیں ہوگا اس کی پرتشتہ نہیں ہے سمپرتشتہ نہیں ہے اس کا انت نہیں ہے اس کا عادی نہیں ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھگوان اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سوپنا ہوتا ہے تو سوپنا ہم کو پتہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے کچھ دیکھتا ہے تو ایسے ہی یہ جو جاگرت ہے یہ دیرگ سوپنا ہے نیدرا دوش سے سوپنا دکھائی دیتا ہے اور اگیاں دوش کے کارل یہ جاگرت دکھائی دیتا ہے جیسے مہاپرشوں میں اگیاں نہیں ہوتا تو ان کو سب تھاکر جی دکھائی دیں گے اس کو مہاراشتری کو اوڑیا بابا جی مہاراج کو یہ سب نہیں دکھائی دیں گا کہ وہ بیaktی ہے یہ راب ہے یہ دوش ہے کچھ نہیں ہے تو یہ یہ تو اصلی درشتی ہو گئی پر وہ جو اصلی درشتی کے ابھاو میں اب بھگوان کو سمجھانا پڑ رہا ہے ہم لوگ سنسار کو ستھی مان رہے ہیں اس لئے بھگوان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ گیرگ سوپن ہے سوپن کی چیز سچی ہوتی نہیں ہے سیدھی بات ہے تو جیسے سوپن سے ہم اٹھ گئے تو جیسے اب جاگرت کال میں ہم کو پتا ہے کہ سوپن ہوتا نہیں ہے کچھ تو اسی پرکار برحم کال کوئی الگ نہیں ہے اسی جاگرت میں ہی ہم کو پتا لگ جائے گا گروہوں کی کرپا سے یہ سب دیکھ رہا ہے اسی کو بھگوان بتا رہا ہے کہ یہ سنسار کئی لین ہونے والا بھی نہیں تو بولی بھئی آدھی تو ہوگی نہیں کئی سے نکلا ہے کیا بولی اچھا ہم کو ایک جواب دو بندیا پتر کے باپ کا نام بتاؤ ہم اچھوک ہو گیا اور تو جب ہم بول رہے ہیں کہ یہ پرتیت ہو رہا ہے سچا نہیں ہے تو بار بار کیوں پرشن اٹھا رہے ہیں کہ کئی سے نکلا ہے کیا اسی لئے مارشی بار بار ہوں بندیا پتر درستان دے کے سمجھا رہے ہیں تو بولی پرتیشتھا تو آپ مانگ لو بولی نہیں پرتیشتھا تو مانو بھلے بیوہار کے لیے پر بھگوان کہہ رہے ہیں نچا سم پرتیشتھا بس وہ کھالی انبوہ ہو رہا ہے اتنے سمجھے میں ہی دیکھے گا اور بعد میں سوپن میں چلے جاؤ گے کہاں ہیں ہی نہیں جاگرت ہی نہیں نیند میں چلے جاؤ سو شکتے میں جاگرت ہی نہیں بڑا درد ہو رہا تھا آدمی کو نیند لگ گئے اب کہاں درد ہے تو اس لئے جاگرت کا سوپن میں نہیں سوپن کا سو شکتے میں نہیں اس لئے سمپرتیشتہ اس کی نہیں تو بولیے پھر اس کو کیا مانے مہارا جی یہ اپنے ادھیشتھان میں ادھیشتہ ہے ادھیشتھان میں اس کی کوئی ستھائی نہیں ابھی دو واقع سمجھ نہیں لائکہ کیونکہ ویدانت کا پرسنگ میں رجو یعنی بند اندھکار میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک بار آپ لوگ آئے اور گوپالگڑ میں پوڑا سا اندھیرا سا تھا تو ایک دم گھرا گئے یہاں تو کام چل رہا ہے تو کوئی پائپ کا ٹکڑا پڑا ایک دم دور سے لگا اور سن بھی رکھا تھا کہ ساپ ہو گیا ہے بلکل گھبرا گیا بلکہ ہوا کیا کہ وہ پاام سے دب گیا ایک دم دھانایا کہ یہ تو ساپ ہے وہیں مرچید ہو گیا مرچید ہو گیا پر ہوا کیا کہ اس کا بھرامتی مرچید ہو گیا ساپ کاٹ گیا تو یہ یعنی سنسار اپنے ادھیشتان میں ادھیشت ہے تو ادھیشتان کیا ہے بھرم تو بھرم میں جیسے وہ وہاں تھا پائپ کا ٹکڑا پر اس میں دیکھا سرب تو سرب کیا ہے سرب کو کہیں گے ادھیشت اور وہاں پائپ کا ٹکڑا ہو گیا ادھیشتان تو اسی پرکار بھرم جو ہے وہ ادھیشتان ہے تو وہاں سرب تھا کیا ادھیشت ہوتا نہیں ہے اس لئے اگلے واقع میں ہے ادھیشتان میں اس کی کوئی ستتہ ہی نہیں ہے مطلب جیسے پائپ میں بھلے وہ سرب کا انبھو کر کے یا بھرامتی سے وہ مرشت ہو گیا وہاں یا مر بھی گیا سمجھ لو پر وہ وہاں تھا نہیں اسی پرکار سنسار میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آتمتیا کر لیتے ہیں کوئی کچھ کر لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے کوئی شراب پی رہا ہے گم گفلت کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ہے نہیں کچھ بھی سکتے نہیں تو اس لئے یہ جان دے رہے ہیں کہ بھائی بھرم کو جان لوگے اگر اپنے شروع کو جان لوگے سچائی کو جان لوگے سوائے تھاکور جی یہ سب لیلا کر رہے ہیں تھاکور جی کی لیلا چل رہی ہے اس لیلا میں ہم بھی ہیں لیلا چل رہی ہے لیلا چل رہی ہے مطلب آدمی اپنے کو الگ کر لیتا ہے وہ لیلا میں گویندانند بھی ہے شام جی بھی ہے تو اس لئے اس کو بھی جو بھونکا دی گئی ہے وہ نبانی ہی پڑے گی اس میں وہ بھٹی کچھ اپنے اس کے نئے چلے گی چلے گی مطلب پراتھنا کر سکتا ہے کہ بھائی اب ہم چار ہیں اب میں ناچے ہو بہت گوپال سوردہ جی کہتے ہیں نا اب یہ جو ہے میں بہت ناچ لیا اب یہ عویدیا کو ہٹاؤ سوردہ جی پراتھنا کر رہے ہیں تو اس لئے ہم پراتھنا تو کر سکتے ہیں پر یہ جس کے لئے شریر آیا ہے اس کے جو بھوگ اس میں بھوگنے ہی ہم کو اس کا سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے تو وہ تو اپنا کرے گا پر اس سے اوپر اوٹنا پڑے گا اوپر اوٹنا پڑے گا مطلب اسلیت کو جان لے کہ تم اس کے ساکشی ہو وہ ہی جو پچیس مئی کا ہے کہ گھڑی اور گھڑی جیسے الگ ہے تم سے اسٹرہ ویسے یہ جو شریر اور یہ انتقرن وہ ایک پند ہے وہ تم نہیں ہو تم تو اس کے ساکشی ہو تو جو ساکشی بن جاؤ گے تو یہ انتقرن میں ہو رہا ہے جو بھی جیسے سنسکار میں سے دکھ بھی آئے گا سوک بھی آئے گا دکھی بھی بناو گے سکھی بھی بناو گے پر اس میں اپنے کو الگ کر لو مطلب پرکاشک اس کے پرکاشک بنے گا دکھی ہو رہا ہے تو بولے میں دکھی نہیں ہوں شریر دکھی ہے من دکھی ہے میں دکھی نہیں ہوں تو وہ دلی بابا والی جو بھاشا ہے وہ بھاشا کو زیادہ پریوگ دن کرتا ہے اس کو سمجھ کے پریوگ کرنا ہے نہیں تو بھر وہ گلت کام کر کے بولے گا میں نہیں کرتا ہوں ایک لڑکی کو یہ سب مہاراستی سناتے تھے کہ یہ سب ہو گیا ویدانت کا اب جا کے بہت گلت کام کریں گھر میں آوے تو گھر والوں کو پتہ لگے تو پوچھے بھئے تو کیوں گئی تھی کہا گئی تھی میں کرتا کام ہوں میں کرتا ہوں وہ سب گھنت کام کریں دیوچار اور سب ماتا پیتا بڑے پریشان کی بھوان جانے کس نے جان دی دیا ایسا تو بولے کوئی بات نہیں ماتا پیتا کو ملے ماتا پیتا بولے کوئی بات نہیں یہ تو بہت سرل ہے جب آوے نا پٹائی کریں جیسے پٹائی کریں تو چلائیں تو میرے کو کیوں پیٹ رہا تو تیرے کو کہا پیٹ رہا ہے تیرے شویر کو پیٹ رہا ہے ہاں کوئی پھوڑی کرتا ہے تو اس کا دکھانے آیا تو یہ جو ہے عدیشتھان میں عدیشت کا عرض اتنا ہی ہے کہ سچائی جان لو اور سچائی جان کے اور یہ جو سنسار جیسے چل رہا ہے اس کو چل لے دو یہ تو تھاکورجی کی لیلا ہے اس میں کچھ کرنا کچھ بگاڑنا بنانا نہیں ہے یہ تو اپنے حساب سے چلتا رہے گا اپنے اپنا مطلب میری گھڑی ہے اس لئے وہ ٹھیک چلے تو فس گئے کیوں کیونکہ میرا پناہ آگیا تو پہلے یہ پچیش مہی والا کرنے کے پہلے جو بھی کرنا ہے مطلب اچھے گھن لانے ہیں وہ سب کر لو اس کے بعد یہ بدانت کی ککشہ بدانت کی ککشہ پہلے کر لوگے تو لڑکی جیسی بات ہو جائے مطلب 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 سپ关دو پہل سپ بات ہو کیونکہ آگے سُو بیرود مولم یعنی یہ جو سنسار ہاں اس کی جو جڑے ہیں وہ سو یعنی اچھی طرح سے اندر پکڑی ہوئی ہے یہ اسے ہلانے سے یہ نہیں ٹوٹے گا اسنگ شاستر لیں اسشاستر لیں اور کیسے کھاٹنا ہے اس کی چرچہ مہارشی کل کریں گے آج یہ سویرود مل پہ سپیشلی بتا رہے ہیں تو ایک تو سویرود مل کا یہ دے گیا بھاگوت کا سلوک کہ نہ ہونے پر بھی یہ سنسار نبرتن ہے بھئی آپ نے جب بندیا پتر کہا اور یہ سب آکاس کی نیلما کہی اور مرم مرستل کا جل کہا تب تو پھر یہ جب اس تو ہے ہی نہیں تو پھر ہم کو اتنا کشتکیوں دے رہا ہے تب یہ بھاگوت کا سلوک مہارشی کو دینا پڑا کہ سویم شاستر کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں پر نیلت نہیں ہوتا اس کا کارن تو بتائیے نا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ایک اور تو آپ بندیا پتر کہہ رہے ہو ایک اور کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوتا تب مہارشی کہ سویم بھگوان بتا رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا کیا بتا رہے ہیں سویرود مولم جب دیکھو تب ہم اسی کا دھیان کر رہے ہیں یعنی اب جب ہم چویس گھنٹے سنسار کی دھیان میں ہی لگے رہیں گے ارے بھائی جب بندیا پتر نہیں ہے تو تم بندیا پتر کا تھوڑی کی آج میں نے اس سے بات کری تو جب تم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ توچھ ہے اور اس سے کوئی بیوار کی تو اسی لئے تو کہہ رہے ہیں نہیں کہ سرو کرمتیاب نیپٹا ہو جلدی نیپٹا کیا ہو یہ دھیان کا بھوت ہے اب مہارشی سمجھا رہے ہیں کہ سویرود مول کیوں ہو گیا بھلے کہ ہم اسی کا دھیان کر رہے ہیں یہ دھیان کا بھوت ہے مہنے دنیا کا دھیان کرتے کرتے یہ دنیا سچی بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو سیدھی بات ہے واسنہ ہے اس کا مول ہے جب سوچنے لگو گے کہ اس کے بینا ہم مر جائیں گے تو ہاں سچوں جو مرنے جیسے ہی ہو جاؤ گے اور سوچو گے کہ اس کے بینا ہم دکھی ہو جائیں گے سچوں دکھی ہو جاؤ گے اچھا اور جب سنتوں کے سنگ میں آکے اس پرکار سوچو گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں کیا رکھا ہے تو مہارشی کہہ رہے ہیں کہ سچوچ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دینٹا اور ہنٹا اور ملنٹا یہ تو اندر معنی ہوئی منجور کی ہوئی ہے دینٹا ہنٹا ملنٹا کچھ ہے ہی نہیں اپنے اندر اسے لیے یہ جو سنت لوگ ہیں اس طرح ہے دیکھنے لائک ہیں ان لوگوں کی اسٹیتی جو ہے تو پھر وہ نے ہماری اسٹیتی کیوں ہو رہی ہے وہ نے اسٹیتی دیکھ کر ہم نے اپنے اندر ہنٹا بلائی ہے تو کلپنکس کے نیچے بیٹھے ہیں اسٹیتی تو یہ ہے کہ ہم تو کلپنکس کے نیچے بیٹھے ہیں کہ مطلب ساکشات بھگوان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں جیسے ہی جو بھی کچھ ہم نے کری اس انکل کیا ویسے ہی تھیا ہے ویسے ہی تھیا کلپنکس کے نیچے بیٹھے ہیں تو یہ ہماری اصلی سٹیتی ہے تو ناراین یہ کلپنکس روپ پرماتما میں سنسار کی کلپنا کر کے بھائی کلپنکس پرماتما کے تو نیچے ہم بیٹھے ہیں پر اس میں ہم نے سنسار کی کلپنا کر لی تو اب یہ سنسار کی کلپنا کر لی یہ ہم نے غلط کر لی اس لئے مانی مانی بندن میں آئے ہو اب یہ جو مانی مانی بندن میں آگے مان مان کر منشہ بندن میں آیا ہے تو اپنی مانیتہ اپنی واسنہ اپنے کرم سنسکار بڑے مضبوط ہو گئے ہیں ان کو کٹنے کا ایک اپائی ہے گاس کبیر جدن سے اوڑی جیوں کے چیوں دھر دینی چلے گی تو مرشری ینت نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مانیتہ اپنی واسنہ اپنے کرم سنسکار بڑے مضبوط ہو گئے ہیں سنسکار بڑے مضبوط ہو گئے ہیں تو کٹنے کا اپائی کل بتائیں گے ابھی تو ایک تھوڑا سنکیت کر دیا داس کبیر جدن سے اوڑی جو کٹیوں دھر دینی چلے چار جون کو بھی بٹایا تھا چار جون کو بھی یہ آیا تھا داس کبیر جدن سے اوڑی چار جون کو کیا آیا تھا مہرش نے کہا تھا کہ ہی پرثم پیرگرام میں واسنہ کتنا بھی صداروں اس میں سے کبھی نہ کبھی کرم پھوڑ پڑے گا کرم کو کتنا بھی صدارہ اس میں کوئن کوئی سنسکار بن جائے گا اس میں کرم اپاسنا یوگ کا جو مارگ ہے اس سنسار کے آتھینٹک نوبرتک نہیں ہے سرودہ چھوٹنے کے لئے تو داس کبیر جدن سے اوڑی جون کی تو دھر دینی چھد گیا کرم واسنہ اور سنسکار ان کو جہاں کا تہاں رکھ کر جب اوپر اوٹھ ہوگے اس کے لئے ویڈاگی چاہیئے اب یہ سجرود مولم کہکے بھگوان نے آگے کہا ہے اسند شسترے نے دھڑے میں چھکوا بھگوان نے وہاں اپائے بھی بتا دیا ہے کہ اس سنسار سے پیسے چھکارا پانا ہے اس اپائے کی چھچا کل مہارشری کریں گے نارائن 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 کل مہارا ہے گندران نارائن کو کرنا ہے کی جانا ہے میرے dois اید اس بلد اید ہم خلاخ واقع اس بلد موسیقی